اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن اولی یاسمت جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا چھپ رہے من یرد اللہ بی خیرن یفقی ہو فی الدین اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بروں کی عزت و شرف کو نہ پہچانا جس نے یہ کلمات اپنے زبان سے ادا کیے سبحان اللہ العظیم و بحمدی اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا اہد لہو جو شخص امانت دار نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں اور جو شخص وعدے کا پابن نہیں اس کا کوئی دین نہیں المسلمو اخو المسلمی لا يسلموہو ولا يخزولوہو ولا يحکیروہو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرے اور نہ اسے حقیر جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور صورتوں شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے جزاکم اللہ خیرن کسیر جزاکم اللہ خیرن کسیر